بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اپنے گھروں میں آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ رمان میں رکھیں اچھا آج میں بنا رہی ہوں اس کے لئے یہ میں نے میری بسکٹ لیے ہیں اور اس کو میں نے پاورڈر بنا لیا ہے اس کا یعنی پاورڈر فارم کر لیے یہ میرے پاس چار سے پائنٹ ٹیبل سپون مکھن ہے یہ ڈیسی کیٹر کھوپ رہا ہے تیل ہیں یہ کھجورے ہیں میرے پاس یہ ڈیڑھ پاؤ کے کریم میرے پاس کھجورے ہیں ان میں نے ان کی کٹھلی نکال کے اس کو میں نے چواب کالیا تھے میرے پاس یہ یہ کاجو اور یہ بادام ہے اس کا میں نے پاورڈر بنا لیا یہ کشمش ہے یہ ریزن پاورڈر یہ میرے پاس بلینک کرنٹ ہے میرے پاس یہ کنڈنس وольш deze اس کا چورہ ہو جاتھ تک چلے بناتے ہیں اب اس کو اچھا یہ میں مکھن تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالوں گی یہ بسکٹ کے پاورڈر میں یا چورے میں تو اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ٹھیک ہے میں نے فیریاں استعمال کی ہیں آپ اس میں اوٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک پوریج جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ بہت مزیکہ بنے گا تو اس کو آپ اوٹ ٹرائی کر کے دیکھئے گا اس کو اچھی طرح سے میں اس کو کرمبل کر لوں گی مکھن میں یہ سارے مکھن ڈال لوں گی تقریبا میرے پاس پانچ ٹیبل سپون یہ مکھن ہے ہر ایک میں نے بڑا پیکٹ بسکٹ کا لیا تھا ٹھیک ہے اگر چھوٹے ہیں تو دو لے لیں جو میں نے ابھی یہ دکھائی تھے یہ دو آپ لے لیں انہیں تو ایک یہ بڑا جو ہوتا ہے فیملی پیکٹ اس کو کہتے ہیں وہ والا میں نے بڑا پیکٹ لیا تھا اس کو میں نے کشکا لیا تھا اس کا پوڈر بنا دیتا ہے اچھا اس کو اچھی طرح ٹرے میں میں نے ٹرے لیا اس کو اچھی طرح اس میں میں پھیلا دوں گی اس کو سمود کار لیں گے اوپر سے اچھا اب اس کے اوپر ہم کھجوریں جو میں نے میش کی بھی تھی وہ لگا دیں گے کیونکہ اب رمضان ہے رمضان میں آپ کے پاس کھجوریں بھی ہوں گی آگے ایداری ایف ہونیاں بھی ہوگی سب چیزیں ہوں گی جو چیزیں نہیں ہیں وہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کنڈنس نہیں ہے اس کی جگہ کریم نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ چینی اور دودھ کی ملائیہ اس کو آپ اچھی طرح بیٹ کر لیں وہ بھی لگا سکتے ہو اس کو میں اچھی طرح چمر سے سپریڈ کر لوں گی اچھا یہ اس کے اوپر میں نے تھوڑا سے ایک ٹیبل سپون میرے پاس یہ پیسا وکھو اوپر ہے یہ میں اوپر ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس ہے ڈالیں نہیں تو سکیپ کریں اور یہ میرے پاس تیل ہے یہ بھی میں تھوڑے سے ایک سے ڈیر چمر سے یہ بھی اوپر ڈال دوں گی اس سے بہت اچھا ہو پرے گا تیل کا اور خجور کا جو ٹیسٹ اب بہت اچھا آتا ہے مل کے نا تھوڑے سے اس پر بادام اور اکھروڑ بھی میں ڈال دوں گی یہ میں نے موٹے موٹے کریش کیے ہوئے ہیں کوٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اس کے اوپر اچھی طرح پھلا دیں گے تھوڑے میں اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑا جب اس کو ڈن کریں گے پھر ڈال دوں گی یہ میرے پاس بلیک کرنٹ ہے آپ کے پاس ہیں ڈالیں نہیں تو آپ سے کشمشی ڈال لیں اب یہ فینیاں دیں گے میں نے آپ اس کی جگہ پورج بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو مکاش کر کے اچھی طرح سے ہاتھ سے مسل کے یہ اوپر اس کے اوپر سیٹ کر دوں یہ بڑا یونیک سا میٹھا بنتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے ویسے بھی یہ اس میں خجور ہے نٹس ہیں یہ انرجی بار سے بن جائیں گے نا تو اس کو بنائیے گا اور رمضان میں افتاری میں اس کو انجوائے کریں سہری میں کھا لیں اس کو ہاتھ سے میں کہا رہی ہوں سارا اچھی طرح سے اچھا میں نے آدھا کپ کنڈینس ملک لیا تھا اس میں میں یہ کریم ڈال لوں گے فریش کریم ہے میرے پاس آپ کو اسے بھی لے سکتے ہو تو آپ اس میں اس کو اچھی طرح ہم بیڑ کر کے اس کے اوپر ڈال لیں گے ساری کے اوپر فیونیوں کے اوپر اچھا گرمی سٹارٹ ہوتی ہے ساتھ ہی مکھیاں بھی آ جاتی ہیں جتنے مدی آپ کیچن باندھ کر کے اس میں کام کرو لیکن مکھی پتہ نہیں ایک دو کہیں سے آئی جاتی ہے اچھا یہ دیکھیں میں نے یہ کنڈینس ملک اور یہ کریم جو ہے میں اس کے اوپر سپریڈ کر رہی ہوں ساری اچھی طرح اس کو میں صاف کر کے اس کے اوپر پھلا دوں گی یہ میں چمل سے اچھی طرح اس کو صاف کر رہی ہوں تاکہ کچھ ویسٹ نہ ہو میں اس کو اچھی طرح اوپر پھلا دیں گے میں نے اس کے اوپر چیز رکھا دیں اس کے اوپر دوبارہ ہم وہی چیزیں رپیر کر لیں گے نا کشمش ہے بلیک کرنٹ ہے جس کو کالی کشمش بھی کہتے ہیں اور یہ میرے پاس اخروٹ ہے اخروٹ ہے تھوڑے سے بادام آپ کے پاس جو بھی ہے وہ سب کچھ اس کے اوپر ڈال لیجئے گا اس کو تھوڑا سا ڈائپ کر کے میں اس کو اوون میں بیک کروں گی ٹھیک ہے میں نے پری ہیٹ کیا ہوا ہے اوون اس کو دس پندرہ میٹ میں اس کو نا کلر دوں گی اور بیک کر لوں گی اوون میں رکھنے لگی ہوں گی بیک ہوگا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیک ہو گیا میں نے پندرہ میٹ بعد اس کو نکال لیا تھا آپ اس کا کلر چیک کر لیں اچھا یہ بہت گرم ہے ابھی میں نے اس کو کٹ نہیں کیا کیونکہ یہ بکھرنا تھا ہر چیز نرم ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا تو آپ اس کے پیس کر لیں جائے اس کو ایسے ہی ڈش میں رکھ لیں اور اس کے کٹ لگا لیں اور بعد میں اس کے پیس کٹ کر کے آپ سرو کریں یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ اس کو ضرور بنائیں ٹرائی کریں یہ بھی گرم ہے میں نے اس کو نہیں نکالا ٹھیک ہے چلیں آپ اس کو بنائیں ٹرائی کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ ہوسکار 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 ہوسکار